اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ 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 روپے میں فروخت ہونے لگا گزشتہ روز ڈالر کی قدر میں تین روپے سے زائد کا اضافہ ہوا تو روپے مستحقم ہونا تھم گیا ہے ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر کمی سامنے آئی ڈالر ایک روپے اکتالیس پیسے سستا ہوا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو اچھتر روپے اکاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ایسی روپے میں فروخت ہونے لگا گزشتہ روز ڈالر کی قدر میں تین روپے سے زائد کا اضافہ ہوا تو ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر کمی سامنے آئی ڈالر ایک روپے اکتالیس پیسے سستا ہوا نکران مزیر اعلیٰ پنجاب محسین نقوی سے سکھیاتریوں کے وفت کی ملاقات ہوئی ہے سکھیاتریوں نے مذہبی مقامات کی دیکھ بال پر مزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ دا کیا ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کے لیے کمیونٹی سینٹر بنا کر دیں گے چیف سیکیٹری زاہید اختر زمان نے سکھیاتریوں کے وفت کو جی آیا نو کہا محسین نقوی کو سکھیاتریوں کے وفت نے روایتی چادر بھی پہنائی مجید افصالات کے لیے بات کریں گے نمائند اللہ ہور نیوز لیاقت علی سے جی لیاقت اپڈیٹ کیجئے سوالے سے سکھیاتریوں کے وفت نے ملاقات کی اور سکھیاتریوں کو پاکستان آمد پر ویزا نو رائیول دینے کی کوشش کے حالے سے خبری سنائی اور کہا گیا سکھیاتریوں کا پورا خیار رکھا جائے گا اور سکھیاتریوں کا پورا خیار رکھا جائے گا اور سکھیاتری جب چائیں پاکستان آئیں انہیں کسی دن کا مسئلہ تبدیش نہیں ہوگا جی جی ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ آپ کا تو صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے بائیس میں انجلاس میں پابلک بیلڈنگز اور ہیلٹ سیکٹرز کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دو ترقیاتی سکیموں کے لیے گیارہ عرب روپے سے زائد کے فنز منظور کر لیے گئے کمیشنر آفیس لاہور کے نئے آفیس بلوک کے لیے ایک عرب نوازی کروڑ تین تیس لاکھ منظور کر لیے گئے ملتان میں ٹیریٹری کیئر ہسپتال کے قیام کے لیے نوارب نینانوے کروڑ تیس لاکھ کی منظوری جاری کر دی گئی اجلاس میں ممبران پی این ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران نے بھی شرکت کی مزید تفصیلہ جانتے ہیں ڈیپیٹی بیور اچریف حسن رزا سے جی حسن رزا بتائیے گا اجلاس کا احوال یہ ملکل سباہی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا بائیسوہ اجلاسی لکھتی سوا جس کی سرپراہی چیرمن پریننگ انڈ دیویرمنٹ گورڈ اسرخان علی صحولے کی اجلاس میں پبلک ویلڈنگ جور ہیلس سیکٹرز کی چار ترقیاتی سکیموں کی بقاعدہ منظوری دے دی گئی ہے اور دو ترقیاتی سکیموں کے لیے گیارہ عرب روپے سے زائد کے فن منظور کیے گئے ہیں سمیشنل آفیس لاہور میں نئے آفیس بلوکی تجین و رائش کے لیے ایک عرب نوے کروڑ پہ کے لطبق منظور کیے گئے ہیں اور ملتان میں تیریٹی کیئر ہسپیٹر نشتر ٹو کے قیام کے لیے نو عرب ننانوے کروڑ روپے جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور اس میں جو اجلاس میں جو ممبران مطلقہ جو مہدران سے ان کو چینمیں پینٹی سغار ریسو کی جانے کی ادایت جاری کی گئی کہ مطلقہ انتظامیہ سے جو فن جاری ہونے کے بعد اس کا بھروقت اس کا استعمال یقینی بنایا جا اور میرٹ اور شفافیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کریں انہوں نے یہ واضح کیا کہ جو ایتلائیزیشن ہے وہ بیتر اور مناسب طریقے سے ہونی چاہیے اور جو طرح کی ایسی کام کیا جا رہا ہے اس میں میاری مطلیل کا استعمال کیا جائے غیر میاری مطلیلیں استعمال کرنے اور غلط اور کرپشن کی ضرمات پر پوری اور سخت ایکشن لیا جائے گا پوری اور سخت ایکشن لیا جائے گا حسن اب ریٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ الڈی اے سپورٹس کمپلیکس کے انتظامی کمیٹی میں تبدیلی آئے الڈی اے گورننگ بوڈی نے انتظامی کمیٹی میں تبدیلی کی منظوری دیتی سپورٹس کمپلیکس جو جوہر ٹاؤن کو نئی انتظامی کمیٹی نکرانی کرے گی سیکرٹری سپورٹس کمپلیکس کی ذمہ داری چیپ انجینئر ون کو تفبیز کر دی گئی ہے مزید تفصیلہ جانے کے لیے بات کریں گے زہنال عابدین سے جی زہنہ آگاہ کی جو اس حوالے تھے یہ کہ زیرے انتظام چلنے والے جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں ان میں انتظامی کمیٹی میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں لڈی ایک ورننگ بورڈی نے انتظامی کمیٹی میں تبدیلی کی بقاعدہ منظوری دیتے ہوئے اس کے میٹنگ منٹس بھی جاری کر دی ہیں سپورٹس کمپلیکس جوہر ٹاؤن سمیت بیگر سپورٹس کمپلیکسز کو بھی نئی جو انتظامی کمیٹی ہے اس کی نگرانی میں چلایا جائے گا انتظامی کمیٹی میں سیکرٹری سپورٹس کمپلیکس کی سیٹ اڈیشنل ڈی جی ہیڈکوارٹر سے واپس لے لی گئی ہے اور اب جو نئے میٹنگ منٹس چاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق سیکرٹری سپورٹس کمپلیکسز کی ذمہ داری چیف انجینئر ون کو تفقیز کر دی گئی ہے اس کے علاوہ انتظامی کمیٹی میں متلکہ سسٹن کمیشنر الڈی اے کے ڈائریکٹر فنینس اور ڈائریکٹر اڈمن میمبر ہوں گے اس میٹنگ منٹس کے مطابق یہ کمیٹی سپورٹس کمپلیکسز کو خود مختار بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی اور سپورٹس کمپلیکسز کا فنینچل موڈل بنائے گی اس کے علاوہ ان سپورٹس کمپلیکسز کے رولز ریگولیشنز اور پروسیڈر تشکیل دے گی کمپلیکسز کی ممبرشیپ فیس اور سبسکرپشن فیس کے تیم کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اس کمیٹی کو دے دی گئی ہے یہ ٹھیک ہے زین بہت شکریہ آپ کا اکتیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام محمد خان بھٹی دو روزہ جسوانی ریوان پر انٹی کرپشن کے حوالے تفتیشی کے جانے سے محمد خان بھٹی کا چودہ روزہ جسوانی ریوان مانگا گیا ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کے بعد محمد خان بھٹی کے جسوانی ریوان پر سمات کی گئی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز ابو بکر تارک سے ابو بکر بتائیے گا محمد خان بھٹی پر اکتیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا الزام ہے کے بعد جو ہے وہ سیشن جج جو ایڈیشن سیشن جج ہیں ان کے آرڈر کے بعد آج دوبارہ سے ان کو جیوڈیشل ریوان کے لیے جسوانی ریوان کے لیے جو ہے وہ پیش کیا گیا جبکہ عدالت نے تفصیلات اور شواہد کے بعد جو ہے وہ وکلا کی بحث کے بعد تفصیشی کی جانب سے چودہ روزہ جوانی ریوان مانگا گیا تھا عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد محمد خان بھٹی کو دور اس کے اسمانی ریوان پر جو ہے وہ انڈی کرپشن کے حوالے کیا ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اکتیارات کا ناجائز استعمال کرنے کا جو ہے وہ الزام تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ ابو بکر کب سے لات بتانے کے لیے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کی سینٹر پولیس آفیس میں کھلی کچھ رہی ہے آئی جی پنجاب نے لوگ لہور سمیت دیگر ازلا سے آئے ملازبین کے مسائل سنیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کی سینٹر پولیس آفیس میں کھلی کچھ رہی ہے آئی جی پنجاب نے لوگ لہور سمیت دیگر ازلا سے آئے ملازبین کے مسائل سنیں متاثرہ شہروں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کی سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کچھ رہی ہوئی آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت دیگر ازلا سے آئے ملازبین کے تمام تر مسائل سنیں اور متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی امید بھی دلائی تو آئی جی پنجاب ڈکٹر اسمان انور کی سینٹرل پولیس آفیس میں کھلی کچھ رہی ہوئی آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت دیگر ازلا سے آئے ملازمین کے مسائل سنے متاثرہ شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے گا ایسا کہنا تھا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انورکہ بولیٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ اس اس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت جائزہ میٹنگ ہوئی موڈل ٹاؤن ڈاوین کے تھانوں کے تمام انچارج انویسٹیگیشن کی بھی شرکت ہوئی اشتہاری منظمان کی گرفتاری اور پینڈنگ مقدمات کے بارے میں جائزہ لیا گیا ناکس کارکردگی پر انچارج انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن کوٹ لقفت فیصل ٹاؤن اور شادمان کو شوکوز نوٹسز بھی جاری کیے گئے موڈل ٹاؤن ڈاوین کے متعدد انچارجز کو وارننگ اور کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اس اس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیرے صدارت جائزہ میٹنگ ہوئی موڈل ٹاؤن ڈاوین کے تھانوں کے تمام انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت ہوئی اشتہاری منزمان کی گرفتاری اور پینڈنگ مقدمات کے بارے میں بھی جائزہ لیا گیا ناکس کارکردگی دکھانے پر انچارج انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن کوٹ لقوت فیصل ٹاؤن اور شادمان کو شوکوز نوٹسز بھی جاری کیے گئے موڈل ٹاؤن ڈاوین کے متعدد انچارجز کو وارننگ اور کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تو ایسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کی زیر صدارت جائزہ میٹنگ ہوئی لاہور پولیس جواریوں کے خلاف ان ایکشن ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی نے کاروائیات اس کرنے کا حکم دے دیا ہے رمامہ بازوں کے خلاف چورانویں مقدمات درج کیے گئے ملزمان کے قبضے سے دعو پر لگی دس لاکھ چورانویں ہزار سے زائد رقم برامت کر لی گئی ہے اب کو اپڈیٹ کیا جار اس خبر کے حوالے سے لاہور پولیس جواریوں کے خلاف ان ایکشن ہے رمامہ کمار بازوں کے خلاف چورانویں مقدمات درج کیے گئے ہیں ملزمان کے قبضے سے دعو پر لگی دس لاکھ چورانویں ہزار سے زائد رقم برامت بھی کر لی گئی ہے تو لاہور پولیس کا جواریوں کے خلاف ایکشن سامنے آیا دی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رزوی کا بیکھیوں کے خلاف کاروائی تیز کرنے کے اقامات جاری کر دیا گئے ہیں مزید تفصیلات جانے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز مداصر حسین سے جی مداصر اپ ڈیٹ کیجے نمائندہ لاہور پولیس نے جواریوں کے خلاف کاروائی تیز کر دیا ہے دی آئی جی پریشن علی ناصر رزوی نے بھکیوں کے خلاف کاروائی تیز کرنے کا حکم وہ تمام دویہ نسپیس کو اچاری کیا ہے اور اس سے سید علی ناصر رزوی ایکن ہے کہ کٹرٹ مائچز پر جبا کھیلنے والے ناصر خلاف گرینڈ پریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ریکار یافتہ جواری کی زینہ کی بنیاد اور اس کو گفتار کیا جائے گا روامہ کماربازوں خلاف ڈیڈی پریشن نے کہنا ہے کہ چرانوی مقدمہ جو ہیں وہ درد کیے گئے ہیں شہر باروی مقابلہ فکاروائیوں کے دران 341 جواریوں کو گفتار کیا گیا ہے ملدوان کی قفضہ سے دو پر لگی دس لاکھ چرانوی ہزار سے زیادہ جو راحتم ہے وہ برامت کر دی گئی ہے سوال سے ڈیڈی پریشن دی ناصر رزوی کا مدید پیانا ہے کہ ٹکٹ پر آن لائن جوار کیلنے والے بوکیوں کو بھی گرست میں لائے جائے گا ان کا مدید پیانا کے خاص طور پر جو آن لائن جوار کرتے ہیں ان کو پکڑنا ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے آئی ٹی سے جوہاں مدد لی جائے گی جدی ٹکنالیس سے مدد لی جائے گی اور ان ملزمان کو گفتار کیا جائے گا ان کا ملزمان کہنا ہے کہ نوجوانوں کا مستقیل دعو پر لگانے والوں کے ساتھ اسی قسم کی جوہاں وہ رائے نہیں کرتے جائے گی ان کو دلتار کر کے اوالات میں بن گیا لائک اتنونی ساروی جوہاں وہ آگے بڑھائی جائے گی جی ٹھیک ہے مداثر بہت شکریہ آپ کا سپورٹ سپورٹ پنجاب کے زیرہ تمام تین روزہ آن لائن تربیتی ورکشوپ اختتام فزیر ہوئی اختتامی تقریب کے میمان خصوصی ڈی جی سپورٹ پنجاب جوکٹر آصف طفیل تھے سپورٹ کی ترقی کے لیے کوچز کی تربیت نہایت ضروری ہے جری تقاضوں سے ہمانگ کوچنگ سے نیا چیلنج سامنے آئے گا کوچز اور کھلاڑیوں کو سپورٹ کے نئے خوانیوں اور مہارت کو اپنانا ہوگا تفصیلہ جانتے ہیں محمد اسامہ سے جی اسامہ بتائیے گا سپورٹ پنجاب کے زیرے انتظام پنجاب کے تمام کوچز کی تین روزہ آن لائن تربیتی ورکشوپ اختتام فزیر ہو گئی اختتامی تقریب کے مہمانے سوزی دیجی سپورٹ پنجاب پروکٹر آصف طفیل تھے انہوں نے گبتگو کرتے ہوئے کہا کہ تربیتی ورکشوپ کے آخری روز سپورٹ پنجاب دیریکٹر سپورٹ پنجاب اور پنجاب کا اولپک اسوسیشن کے کوچز بھی شریک تھے سپورٹ کی ترقی کے لیے کوچز کی تربیت ضروری ہے دیجی سپورٹ سپورٹ کا کہنا تھا کہ اس طرح کی ورکشوپ جو ہیں وہ کوچز اور کھلاریوں کو پائدہ ہوگا جدید اقاضوں سے ہم اہنگ کوچنگ سے ہی نیا ٹیلنس سامنے آئے گا اور کوچز اور کھلاریوں کا سپورٹ کے نئے قوانین اور نئی تیکنیکس کو اپنانا ہوگا تربیتی ورکشوپ کے آخری روز فائیہ ایکسپورٹ ٹرینر زاہید علی نے کوچز کو تربیت دی گیمز کی مینجمیٹ مقابلے کی پلاننگ وام آپ کی اہمیت پر ٹرینر زاہید علی نے لیکچر دیا وقت شام کی اقضام پر کوچز اور ٹرینر کا ڈی جی سپورٹ بورٹ پنجاب ڈاکٹر آسیت سبیر سیاتھ گروپ کوٹو بھی ہوا اور ڈیپٹی ڈریکٹر چاند پرمین کوچز سائشتہ قیثر اور نزیہ ملک شرک ہوئی اسی حوالے تو انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں کھیلوں میں پیسری کے حوالے سے جو ہیں وہ اقضامات مزید کیا جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ حسامت افصالات بتانے کے لیے مکڈونلڈ پاکستان نے غزہ متاثرین کے لیے ایک کروہ روپے عدیہ کیا ہے مکڈونلڈ کے چیف آپریٹنگ آفیسر جمیل مغل ایدھی فاؤنڈیشن کے چیئرمن فیصل ایدھی سے ملاقات کی اور غزہ ریلیف آپریشن کے لیے چیک پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں مکڈونلڈ اپنی دلی ہمدردی ان متاثرین کو پیش کرتا ہے جو اس وقت غزہ میں ہونے والے انسانیت سوز واقعات سے گزر رہے ہیں مکڈونلڈ پاکستان نے تعاون اور ہمدردی کے جذبے کے تحت غزہ ریلیف کی کوششوں میں ایدھی فاؤنڈیشن کو ایک کروہ روپے کا عطیہ کیا ہے پاکستان میں مکڈونلڈ ایک پاکستانی ملکیتی انٹرپرائز فورز لیمیٹیڈ کے زیر احتمام ہے ادارہ ان تمام سوالوں کو مسترد کرتا ہے جو کہ مکڈونلڈ کی پاکستانی شناخت پر کیے جا رہے ہیں مکڈونلڈ پاکستان ملکی مفاف میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور آئندہ بھی خدمات جاری رکھے گا 21 اکتوبر کو منارے پاکستان پر مسلم لیگنون کا جلسہ گریٹ ایک باز پارک میں پاکستان مسلم لیگنون کے بڑے سیاسی پاور شو کی تیاریاں اور روج پر ہیں پنڈال کو سجایا جا رہا ہے جلسے میں آنے والے کارکنوں کے لیے کرسیاں لگائی جا رہی ہیں مزید تفصیلات جانے کے لیے بات کریں گے محمد اسامہ سے جی اسامہ تیاریوں کا سلسلہ جو جاری ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے اس وقت میں گریٹر اقبال پارک میں موجود ہوں جہاں پاکستان مسلم لیگنون کی جانب سے 21 اکتوبر کو ایک بڑا سیاسی پاور شو کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جلسہ گاہ کو سجایا جا رہا ہے پنڈال میں کرسیاں لگائی جا رہی ہیں اور سٹیج کو تیار کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگنون ایک بڑا سیاسی پاور شو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسی جلسے میں پاکستان مسلم لیگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف خطاب کریں گے اسی روز وہ پاکستان واپس پہنچیں گے ان کے استقبال کے لیے یہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک بڑا جلسہ کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے اور اسی کے لئے تیاریاں اروج پہنے ہیں پنڈال میں لیڈی لائٹس کے ٹاور بھی نصب کیے جا رہے ہیں کرسیاں لگائی جا رہے ہیں مختلف ٹولیوں کی شکل میں یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اور مختلف وقفوں کے بعد وہ لیڈران پاکستان مسلم لیگنون کے جو لاہور کے لیڈران ہے وہ بھی یہاں جلسہ گاہ کا ویزٹ کر رہے ہیں تاکہ تیاریوں کا مکمل طور پر جائزہ لے سکے تیاریوں کے حوالے سے انتظامات کیے جا سکیں دوسری طرف اگر میں سیکیورٹی کی بات کروں تو سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جا رہے ہیں آنے جانے والے تمام راستوں پر بیریس لگائے جا رہے ہیں خفیہ راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی کا کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے اسی لئے آسے جو جلسہ گاہ میں تیاریاں اروج پر ہیں پنڈال میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں پارٹی پرچموں کی بہار نظر آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ترانے گئے جا رہے ہیں اور شاکینیں جو جلسہ گاہ میں آنے والے لوگ ہیں ان کا جوش جذبہ دیدنی ہے جو ابھی مختلف ٹولیوں کی شکل میں کارکن یہاں پر آ رہے ہیں ان کا جوش جذبہ جو ہے وہ اروج پر پہنچا ہوا ہے اور اپنے قائد کا ایک بڑا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں گرفتار اساتذہ کی بازیابی اور نظروندی کے خلاف درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کا جلس سپریڈن کو پانچ اساتذہ کو پیش کرنی کا حکم ڈیپٹی کمیشنر لاہور سے بھی ریپورٹ طلب کر لی گئی صدر پنجاب ٹیچرز یونین کی بازیابی کی درخواست پر ایسے چو اسلامپورا کو طلب کر لیا گیا محمد اشتواک کے ریپورٹ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں صدر پنجاب ٹیچرز یونین کاشف سیزاد چودری کی بازیابی کی درخواست پر جیسٹس علی زیاب آجوہ نے سکول ٹیچر سید مدسر کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے موقف اکتیار کیا کہا اساتذہ اپنے جائز مطالبات کے حق میں پنجاب بھر میں احتجاج پر ہیں صبح بھر میں اساتذہ کے خلاف انسانیہ سوس کریکڈاؤن کیا جا رہا ہے درخواست گزار کے وکیل نے استدا کی کہ لاہور ہائی کورٹ صدر پنجاب ٹیچرز یونین کاشف سیزاد چودری جنہیں گزشتہ شام حراست میں لیا گیا کو بازیاب کرا کر رہا کرنے کا حکم دے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں دیگر گرفتار اساتذہ کی بازیابی اور نظر بندی کے خلاف دائر درخواستوں پر سمات ہوئی عدالت نے جیل سپریٹنڈنٹ کو پانچ اساتذہ کو عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے ڈیپٹی کمیشن لاہور سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات جمعے کے روز تک ملتوی کر دی پرویز الہی کی غیر قانونی بھڑکیوں کے کیس میں سمات واپس لینے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی مقدمے میں زمانت واپس لینے کا فیصلہ موطل کرنے کی استدا مسترد کر دی عدالت نے انٹی کرپشن حکام سے جواب طلب کر دیا تفصیلات کے مطابق ہائی کورٹ کے جیسٹریس تنویر سلطان نے پرویز الہی کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ انٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کی غیر قانونی بھڑکیوں کے کیس میں حقائق کے برعکس زمانت واپس لے لی ہے عدالت کا یہ فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے تاہم عدالت نے فوری فیصلہ موطل کرنے کی استدا مسترد کر دی عدالت نے انٹی کرپشن حکام سے معاملے پر جواب طلب کر لیا سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان کے خلاف ریفرنس کا یہ معاملہ ہے اعتضاب عدالت نے مائنز این منرل ریفرنس کیس پر سمات پندرہ نومبر تک ملتوی کر دی عدالت نے فریکین کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا گیا اعتضاب عدالت کی جد شبہ زبیر شہزاد کیانی نے ریفرنس پر سمات کی سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے دوران سمات فریکین کو طلبی کے نوٹس چاری کر دی واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد مائنز این منرل سمیت متعدد ریفرنس اعتصاب عدالت کو واپس بھیجوائے گئے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں کہ انصدا دہشت کر دی عدالت نے ملزم آبید بوکسر کا سات روز کا جسمانی ریمان منصور کر لیا ہے ملزم کو جسمانی ریمان ختم ہونے پر 26 اکتوبر کو دوبارہ عدالت پیش کیا جائے گا نوانور کی ریپورٹ دیکھئے سرکاری رائفل چھیننے، کارے سرکار میں مداخلت اور پولیس حراست سے فرار ہونے کا کیس انصدا دہشت گردی عدالت کی ایڈمی جج ابھر گلخان نے کیس پر سمات کی پولیس نے مقدمے میں ملوث ملزم آبید بوکسر کو انصدا دہشت گردی عدالت میں پیش کیا پولیس نے عدالت سے ملزم آبید بوکسر کے تیس روز کے جسمانی ریمان کی استعدا کی انصدا دہشت گردی عدالت نے ملزم آبید بوکسر کا سات روز کا جسمانی ریمان منظور کر لیا آبید بوکسر میں دیگر ملزمان کے خلاف تھانہ فیصل ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے ذرائع کے مطابق آبید بوکسر کی اہلیہ کی ہائی کورٹ میں درخواست کے بعد ہی پولیس نے ملزم کی گرفتاری ظاہر کی منشب ام کی انصدا دہشت گردی عدالت کے جسمانی ریمان کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ نے 23 اکتوبر کو پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودری کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے کیس پر سمات کی منشب ام کے وکیل نے بتایا کہ عدالت نے 4 اکتوبر کو منشب ام کو پیش کرنے کے ایک کمال جاری کیے منشب ام کو 6 اکتوبر کو پیش کیا گیا اور دو روز غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا عدالت ذمہ دانوں کے خلاف کاروائی کرے عدالت نے تفتیشی افسر کو ریکارڈ کے ساتھ 23 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کاروائی ملتوی کر دی منشب ام کے خلاف تھانہ نواب چاہن میں ڈھکیٹی کا مقدمہ درش ہے ڈینگی مچھر کے ڈنگ مزید تیز شہر کے دس ٹاؤن میں گزشتہ 18 دنوں میں 2911 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کین ٹاؤن میں سب سے زیادہ 596 کیسز سامنے آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 88 پنجاب بھر میں 176 کیسز ریپورٹ ہوئے ڈینگی کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا شہر میں 18 دنوں کے دوران 2911 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا کین ٹاؤن میں سب سے زیادہ 596 کیسز ریپورٹ ہوئے علامہ اقبال ٹاؤن میں 548، نشتر ٹاؤن 307 اور عزیز بھٹی ٹاؤن میں 289 کیسز سامنے آئے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں 88، صوبہ بھر میں 116 نئے مریض سامنے آئے لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 64 مریض زیرے علاج ہیں پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 144 مریض داخل ہیں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر فیصل ملک کا کہنا ہے کہ ڈینگی کیسز کی حالیہ لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کیمپ جیل میں بھی ڈینگی سے بچاؤ کے ناقص انتظامات کے سبب 20 سے زائد ملازمین بخار میں مبتلا ہو گئے لاہور میں مزید 91 افراد عشوب چشم کا شکار ہو گئے گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران صبح بھر میں آنکھوں کی اس بیماری کے مزید 1504 مریض رپورٹ ہوئے نگرہ وزیر اسی ہے ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ بروقت انتظامات سے عشوب چشم پر قابو پا لیا گیا ہے لاہور میں گزشتہ 24 کھنٹوں میں عشوب چشم کے مزید 91 مریض سامنے آ گئے صبح بھر میں عشوب چشم کے مزید 1504 مریض رپورٹ ہوئے ہیں ایک ماہ میں لاہور میں عشوب چشم کے 10498 مریض رپورٹ تیس دنوں میں پنجاب کے 36 ازلا میں آنکھوں کے اس بیماری کے مریضوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ 22157 تک جا پہنچی نگرہ وزیر اسی ہے ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ بروقت انتظامات سے عشوب چشم پر قابو پا لیا گیا صبح بھر میں آئی سپیشلسٹ کو 24 کھنٹے متحرک رکھا گیا ہے ہمارے محکموں کی کوشش سے ہم نے تین مین بڑے سینٹر جو تھے ملتان راولپنڈی اور لاہور میں قائم کیے اور تمام صوبے میں ہم نے 24 گھنٹے عشوب چشم کے راپ آئی سپیشلسٹ کی ڈیوٹی لگائی ہم نے دوائیوں کی فراہوانی مکمل طور پر کی جس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج عشوب چشم ہمارے ہم نے قابو پا لیا ہے محکمت صحت کے حکام کے مطابق مریض علاج اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 103 پر رابطہ کریں شہری آنکھوں کی صفائی کا خیار رکھیں اور تیز دھوپ دھوئیں اور گرد و گبار سے آنکھوں کو بچائیں لاہور کے شہری مسائل میں اضافہ ہونے کا یہ معاملہ ہے ایڈمنیسٹریٹر کوپریشن کے اختیارات ڈیپٹی کمیشنر لاہور کو دے دیے گئے کمیشنر محمد علی رندھاوہ سے چند روز پہلے ایڈمنیسٹریٹر کی ذمہ داریاں واپس لے لی گئیں تھیں ایڈمنیسٹریٹر کوپریشن کے اختیارات ڈیپٹی کمیشنر لاہور رافیہ حیدر کو دے دیے گئے کمیشنر محمد علی رندھاوہ سے ایڈمنیسٹریٹر کا اضافی چارچ چند روز قبل واپس لے لیا گیا کمیشنر محمد علی رندھاوہ مصروفیات کے باعث شہر کے مسائل حال نہ کرا پائے شہریوں کی شکایات کو نگران وسیل پنجاب محسن نکوی کے علم میں لائے گیا کمیشنر لاہور سے ایڈمنیسٹریٹر کے اختیارات واپس لینے کی منصوری دی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کو چوبیس اکتوبر دوزار بائیس کو ایڈمنیسٹریٹر کا اضافی اختیارات دیے گئے ان کے پاس آٹھ ماہ بارہ روز تک اضافی چارچ رہا نگران وزیر علیہ بنجاب محسن نکوی کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے منصوبہ کی تکمیل سے لاکھوں افراد مستفید ہوں گے لیاک دلی کی ریپورٹ دیکھئے نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کا اکبر چوک فلائی اوور پروجیکٹ اور انٹرچینج بیدیاں روڈ کا دورہ محسن نکوی نے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا وزیر علیہ نے اکبر چوک منصوبے پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کی محسن نکوی نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روڈ بھی پہنچے اور جاری ترقیاتی کاموں کا معینہ کیا محسن نکوی نے کہا کہ بارشوں سے ترقیاتی کام میں ہونے والی تاخیر کا اضافی مشینری اور ورکرز لگا کر ازالہ کیا جائے نگران وزیر علیہ کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے تمام وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے منصوبوں کی تکمیل سے لاکھوں افراد مستفید ہوں گے